پلوٹ ڈیولپمنٹ سکیم بنائی اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مختلف حقات میں مختلف وزیراعظم حضرات آئے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کی لیکن ان سب چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سکیمیں غریبوں کے نام پہ یا لو انکم کے نام پہ بنائی جاتی ہیں وہ ان تک پہنچتی نہیں ہیں اس میں مسئلہ ہماری پلیننگ کا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں یا لو انکم ہیں ان کی انکم کتنی ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پلینرز ہمارے ایکانومسٹ ہمارے میڈل کلاس انٹیلیجنسیا ہمارے پولیٹیشن بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس ملک میں ستر فیصد لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کے حساب سے میرے خواہد ہے ٹو ڈالر سے ڈے پر گزارہ کر رہے ہیں آپ نے بات کی کہ اس طرح کی سکیمیں نہیں بنائی جاتی ہیں جو کم آمدن کے لوگوں تک پہنچ سکیں غریب لوگوں تک پہنچ سکیں میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا نہ صرف یہ کہ وہ سکیمیں لوگوں تک نہیں پہنچتی بلکہ جو ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں پڑھتے ہیں اور جو ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک طرف سرکار نے کچھی عبادی ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی ہوئی ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی سرکار بلڈوزر بیجتی ہے اور ایک لمحے میں بغیر کسی نوٹس دیئے بغیر کوئی متبادل جگہ فراہم کیے کچھی بستیاں کو برباد کر دیا جاتا ہے ان کو اکھیڑ دیا جاتا ہے اور ایک لمحے میں لوگوں کو بغیر کر دیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ اصل میں جو کچھی عبادی ہیں جن جگہوں پہ بنتی ہیں وہ تین قسم کی زمینیں ہوتی ہیں ایک تو پرائیویٹ زمین ہو سکتی ہے تو پرائیویٹ مالک کو اس کا معافضہ ملنا چاہیے ایک جو ہے صوبائی محکموں کی زمینیں ہوتی ہیں تو عام طور سے صوبائی محکمیں کوپریٹ کرتے ہیں یہ ایک نیشنل پالیسی بنی ہوئی ہے اس کے تحت کا اس میں اصل مسئلہ آتا ہے فیڈرل محکموں کا جب فیڈرل محکمیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جو داستانیں ہیں وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہماری زمین تو پرائیویٹ لینڈ ہے اور ورلڈ بینک کے جو مطلب یہ پالیسی ڈاکومنٹس ہیں جن میں وہ لون وغیرہ لیتے ہیں اس میں یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اپنی زمین پرائیویٹ لینڈ بیچیں گے اور اپنا قرضہ ریٹائر کریں گے مثال اگر ریلوے کا میں ذکر کروں آپ نے اچھا ہوا یہ بات کہی کہ جب یہ حکومت آئی تو ریلوے نے یہ کام بڑے عالی پہمانے پہ شروع کیا کہ لوگوں کو ہٹایا جائے تو یہ جو گائیڈ لائنز بنی ہیں ٹو تھاؤزن ون میں جس کمیٹی کا چیئرمن میں تھا ہم نے یہی سجیس کیا کہ جو پالیسی پہلے سے چل رہی ہے اس کو چلنے رہنا دینا چاہیے کیونکہ یہ جنیجو صاحب کے زمانے سے زیاؤلق کے زمانے سے اور ہر حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ غریب لوگوں کی بنیاد انسانی حقوق کی جو آپ نے بات کی اس طرف توجہ دے تو یہ پور پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے لیکن آپ کے خیال میں جو عمر اسکر خان صاحب جب لیبر منسٹر تھے اور جو نیشنل گائیڈ لائنز بنی اس مسئلے کے اوپر آپ کے خیال میں کیا وہ پابند نہیں کرتی فیڈرل اداروں کو بھی کہ وہ جب پرائیم لینڈ سے لوگوں کو ہٹائیں تو اس کے لیے کچھ ضروری احتیاطیں لازم ہیں اور لوگوں کو کوئی متبادل دیے بغیر ان کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا میرے خاصے جو گائیڈ لائنز بنی ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو ریلوے کا محکمہ تھا وہ انکار کر رہا تھا کہ ایٹی فائیو سے پہلے کی کچھی آبادیوں کو بھی اٹریفیکٹ دینے سے انکار کر رہا لیکن جب یہ گائیڈ لائنز آ گئیں تو پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی انہوں نے اینوسید دیئے یہ گائیڈ لائنز کا نتیجہ ہوا لیکن جو ایٹی فائیو کے بعد کچھی آبادی یہ بنی ہوئی ہیں ان کا بھی مسئلہ تیہ نہیں ہوا ایک تو یہی تیہ نہیں ہوا کہ ان کو ریگورائز کیا جائے گا یا نہیں لیکن گائیڈ لائنز کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو بللوزنگ ہو رہی تھی اس کو روکا جائے تو ایٹی فائیو سے پہلے کی کچھی آبادی بللوزنگ روک دی گئی لیکن اس کے بعد کی جو ہیں ان پہ تو بللوزنگ اب بھی ہو رہی ابھی پالیسی نہیں بنی اس کے بارے میں یہ تیہ نہیں ہوا کہ ایٹی فائیو سے تو تھاؤزن تھری تک کی جو کچھی آبادی ان کا کیا ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت ہی بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں اربو روپیہ چاہیے اگر مثال کے طور پر اور ہم زمین کے کمپنسیشن لوگوں کو دیں تسنیم صاحب میں بات کا رخ ایک اور طرف مرنا چاہتا ہوں آپ کو ایشیا کا نوبل پرائز جیسے کہتے ہیں میک سیسے اوارڈ ملا گورنمنٹ سروس کی مد میں آپ کے کام کا جو امپیکٹ ہے پاکستان میں بے گھر لوگوں کے حوالے سے کچھی آبادیوں کے حوالے سے آپ کے کام سے لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اسکیل ہے کچھی آبادیوں کا کہ میں نے جیسے کہا کہ صرف سندھ میں بارہ سو سے قریب کچھی آبادی ہیں پنجاب میں اس سے زیادہ ہیں تو جب یہ کام جس طریقے سے ہم نے کیا اور اس کا ریکنیشن بھی ہوا انٹرنیشنل لیول پہ بھی نیشنل لیول پہ بھی تو گورنمنٹ پنجاب نے اس کو فالو کیا پہلے اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا یا جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایکسپٹ کیا گیا پہلے اس طرح سے یہ بات تسلیم نہیں کی جا رہی تھی کہ ان کو کہتے ہیں کہ نہ یہاں کوئی قانون ہے نہ ایکٹ ہے جو صوبائی سطح کے قوانیہ آپ اپلائی نہیں کرتے تو اس پرائز ملنے کی وجہ سے گورنمنٹ کے حلقوں میں کم از کم یہ ایکسپٹیبلیٹی ہوئی کہ جو انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے اور صحیح ہے اور ہمیں دوسرے علاقوں میں بھی اس کو کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں پاکستان ہاؤسنگ آتھورٹی کے نام پہ بہت بڑے بڑے پلازا بن رہے ہیں ان میں بہت پورا سائش قسم کے فلیٹس بن رہے ہیں اور وہ حکومت بنا رہی ہے حکومت اتنی ہی آپ کے خیال میں کیا توجہ غریب لوگوں کے لیے مکان بنانے پہ ابھی صرف کر رہی ہے یا یہ صرف امید لوگوں کے لیے ہو رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ فلیٹ بنائے گئے ہیں یہ غریب لوگوں کے نام پہ بنائے گئے کم آمدنی والوں کے لیے بنائے گئے تو حکومت کے جو امال ہیں جو کارندے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ غریب لوگ رہتے کس طرح سے ان کی آمدنی کتنی ہے وہ سیونگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ اس کو افورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو جو پالیسی میکرز ہیں جب یہ عام اقباروں میں یا عام گفتگو میں آتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کہ آپ پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ میرے خواہ سے تو وہ کامیاب نہیں کیونکہ وہ بنیادی طور پر غلط ہے کہ آپ کراچی میں دیکھیں کہ تیس ہزار سے زیادہ فلیٹ خالی پڑے آپ اگر پانسو فلیٹ اور بنا کے اس میں اضافہ کر دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اصل بات یہ کہ جو بنیادی وجہ ہیں جو سوشل ڈائنمکس ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اہلیت بدقسمتی سے ہمارے سرکاری لوگوں میں بہت کام ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان آل کچھی عبادی الائنس بھی وجود میں آیا ہے اور لوگ اپنے آپ کو منظم کر کے سرکار پہ یہ پریشر بیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے رہائش کے مسئلے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس جو ہے وہ موثر ہے اور وہ موثر طریقے سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں آواز بلند کر رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ جو ایمیجیٹ پرابلم تھا اس میں تو وہ کچھ حد تک کامیاب تھے کہ جب بلڈوزنگ ہو رہی تھی انہوں نے اعتجاج کیا اور اس بلڈوزنگ کو کہیں کہیں رکھوانے میں کامیاب بھی ہوئے لیکن جو اس مسئلے کی بنیادی نویت ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے گورنمنٹ سے وہ لابنگ کریں انڈیجوال کیسز میں بھی کریں اور صوبائی سطحے میں بھی کریں اس میں میرے خواہ سے وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں تصمیم صدیقی صاحب آپ سی ایس پی تھے جب یہ شروع ہوا معاملہ آپ کی زندگی کا جی پروفیشنل زندگی کا اب ڈی ایم جی کہلاتا ہے کہنا پڑے گا کہ بہت کم افسر میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کا جذبہ ہو خدمت کرنے کا تو آپ کی تریننگ میں کہیں آتا ہے کہ سروس کرنا ضروری ہے یہ میرے خواہ سے تریننگ میں بہت کم آتا ہے اگر کہا جائے یہ تو ہے کہ پبلک کی بات سنیں ان کے گریونسز جو ہیں وہ آپ ایڈریس کریں لیکن یہ کہ اس طرح کے کام ہیں جو کریٹیو کام ہیں جو انویٹیو کام ہیں اس کی تریننگ ہمارے ہم بہت کم دی جاتی ہے وہ ایک اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بن گئی یہ سیول سروس دوسرے جو پاورفل گروپس ہیں ان کے ساتھ ایک سیول سروس بھی ایک پاورفل گروپ ہے کہ اسٹیٹس کو آپ کو مینٹین کرنا ہے تو پھر آپ تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ سیول سروس میں بغاوت کر رہے ہیں اصل میں بغاوت تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اس میں اسپیس موجود ہے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس اسپیس کو یوٹیلائز کرنا یا نہیں کرنا تو سیول سروس میں یا گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز میں ہر جگہ یہ اسپیس موجود ہے لیکن ہمارے ہاں تنہ آسانی ہو گئی ہے ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ اپنی زندگی کو بہتر کر لیں تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کچھ معاملہ جو ہے روبہ ان اتحات ہے کہ لوگ محنت نہیں کر رہے توجہ نہیں دے رہے شکریہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ صاحب ہیں جو افسر نہیں ہیں سیول سرونٹ ہیں عوام کی خدمت کرنے کی خواہش ہے ان کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے روشن چہروں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے اگلے ہفتے ایک اور روشن چہرہ خدا حافظ موسیقی موسیقی